بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو آج میں آہا کو اپنے آبائی گاؤں چک نمبر اٹھارہ تحصیل چونیا زلہ قصور کے بارے میں کچھ بتاؤں گا گاؤں کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں زلہ قصور اور تحصیل چونیا کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو مریف کروں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت بیالیس پوٹی ٹو ازلہ ہے اور زلہ قصور پنجاب کا ایک اہم زلہ ہے جو کہ یکم جلائے انیس سو چھہتر میں وجود میں آیا تھا پہلے یہ زلہ زلہ لاہور کا ہی حصہ تھا یہ شہر مشہور صوفی شاعر بلے شاہ کا پیدائشی شہر ہے اور ان کا مزار بھی اسی شہر میں موجود ہے قصور شہر لاہور سے تقریباً پچاس کلومیٹر جنوب کی طرف ہندوستان کی سرحد پر واقع ہے اور اس میں چھبیس قلعہ بند بستیاں ہیں جنہیں ہم کوٹ کہتے ہیں یہاں کی سنتوں میں ٹیننگ، کارٹن جننگ، آئل پریسنگ، ویوینگ اور چمڑے کے سامان کی پیداوار شامل بنیادی طور پر یہ ایک زراعت پشہ علاقہ ہے پورا زلہ جو ہے اور اس میں پانچ نیرے ہیں جو آپ باشی کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور اس زلے میں سے گزرتی ہیں اہم فصلوں میں گندم، چاول، گنہ، کپاس، پھل اور سبجیں وغیرہ شامل ہیں جلہ قصور کی چار تحصیلیں ہیں پہلی تو تحصیل قصور ہے، پھر تحصیل چونیا ہے، تحصیل پتوکی ہے اور اب تحصیل کوٹر دکشن بھی بن چکی ہے چونیا ایک تاریخی شہر ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ نو دفعہ تباہ ہو کر پھر عباد ہوا ہے چونیا اپنی شگر ملوں کے لیے بہت مشہور ہے اور عبداللہ شگر مل پاکستان کی سب سے بڑی شگر ملوں میں شمار ہوتا ہے اس کا اور اس کے علاوہ چھانگا مانگا جو پاکستان کا سب سے بڑا انسانوں کا بنایا ہوا جنگل ہے وہ بھی تحصیل چونیا میں ہی واقعہ ہے چونیا شہر کے عبادی تقریباً پچاس ہزار کے لگ بھگ ہے چونیا کی وجہ شہرت میں شگر ملوں کے علاوہ ایک نسیل زون بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ ذریع پیداوار کے لیے بھی ایک علاقائی بڑی منڈی ہے مجودہ چونیا شہر تقریباً پانچ سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اور پرانے شہر کے قلعے کے کچھ حصے اور کئی پرانے درازے ابھی بھی موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹیلے پر بنایا گیا ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہڑپا یا وادیہ سندھ کی تحزیب کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا چونیا کا نام کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ اکبر کا ایک وزیر تھا ٹوڑر مل اس کی بیٹی کا نام تھا چونی اور اس سے یہ شہر کا نام چونیا پڑ گیا ہے اب آئیے لگے ہاتھوں ہم چونیا میں واقعہ چھانگا مانگا کے جنگل کے بارے میں بھی کچھ ڈسکیشن کر لیں تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے انگریزوں کے زمانے میں جو ٹرینیں چلتی تھیں ان میں لکڑی جلا کر اور بھاپ پیدا کر کر بھاپ سے انجن چلا کرتے تھے اور اس کے لیے جو ٹرین تھی جو کراچی تک جا رہی تھی اس کے سائیڈوں پہ مختلف جنگل بسائے گئے جس میں کہ یہ چھانگا مانگا کا جنگل بھی شامل ہے جو کہ بہت بڑا جنگل تھا لکڑی کی پیداوار کے علاوہ یہ ایک بہت بڑا سیاحتی مرکز بھی بن چکا ہے اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت جھیل بھی بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹرین چھوٹی سی بنائی گئی ہے جو سیاہ آتے ہیں ان کو اس جنگل کی سیار کراتی ہے اور چھانگا مانگا شہر سے جہاں اس کا سٹیشن ہے وہاں سے لے کے یہ جھیل تک آتی ہے جنگل کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اور اس طرح جو سیاہ ہیں وہ اس جنگل کی اور جو قدرتی یہاں پہ مختلف قسم کے جانور ہیں مختلف چیزیں جو پالی گئی ہیں ان سب کا نظارہ کرتے ہیں پی ٹی ٹی سی والوں نے اس میں ایک ہوتل بھی بنایا ہوا ہے اور جو بہت شاندار ہے اور جو لوگ یہاں پر کوئی اثر رہنا چاہیں ان کے لیے بہت سہولیات مہیا ہے اس کے علاوہ جنگل میں مختلف نیچرل پگڑنیاں وغیرہ بھی بنائی گئی ہیں تاکہ لوگ اس پہ جنگل کی سیار کریں اور مختلف فطرتی مناظر کا معاینہ کر سکیں اس میں وائیڈ لائف والوں نے ایک سائنچٹی بھی بنائی ہوئی ہیں جس میں کہ مختلف قسم کے پرندے اور مختلف قسم کے جانور جن میں مور بھی شامل ہیں جن میں ہیرن بارا سنگے اور نیل گئے وغیرہ بھی شامل ہیں یہ سارے رکھے گئے ہیں تاکہ ایک تو ان کی افاظت ہوتی ہے ان کی نسل بڑھتی رہتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ سیاہ آتے ہیں وہ بھی اس کا معاینہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اکثر لوگ آتے رہتے ہیں تفریق کے لیے خاص طور پر ہفتہ اور اتوار کے جو دن ہیں ان میں مختلف سکولز کے بچے آتے ہیں اور لوگ بھی مختلف فیملیز یہاں پہ آتی ہیں مختلف اور یہاں پہ تفریق کرتی ہیں آئیے اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں یعنی آپ کو چک نمبر اٹھارہ کے بارے میں تفسیرین بتاتے ہیں اس گاؤں کا اصل نام رکھ مونڈے کے خرد تھا اور بعد میں پھر اس کو چکٹھارا کے نام سے منصوب کر دیا گیا یہ انیس سو چھے میں ایک جو نہر تھی اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر اس کو قائم کیا گیا اور یہ انگریز راج میں اس کو بنایا گیا یہاں کا ذریعہ معاش بسیکلی ذرات ہی ہے اور ایک ذریعی علاقہ ہے یہ اور یہ بالکل چھانگا مانگا کی یہ سرحد پر واقع ہے یعنی یہاں پہ اس گاؤں کا رکبہ ختم ہوتا ہے وہی سے چھانگا مانگا جنگل شروع ہو جاتا ہے یہاں پر لوگوں کا ذریعہ معاش جانوروں کی پرورش بھٹوں پر مزدوری فیکٹریوں میں ملازمت اور سرکندوں کی مختلف اشیاء بنانا اور رشم کے کیڑے پالنا وغیرہ ہے گاؤں کے اندر جو نمائی مقامات ہیں ان میں یونین کانسل کا دفتر ہے اور چھے عدد مساجد ہیں ایک قبرستان ہے جس کے ساتھ ایک جنازگاہ بھی ہے اور گورنمنٹ گرلز میڈل سکول ہے گورنمنٹ بوائز میڈل سکول ہے اس کے علاوہ دو پرائیوٹ سکول بھی موجود ہیں دو عدد اندوں کے بھٹے ہیں بنیادی مرکز سہت ہے اس کے علاوہ مویشیوں کے لیے بھی ایک ہسپتال حکومت نے بنایا ہے ایک بڑا ڈیری فارم ہے اور اس کے علاوہ سیوریس کے لیے دو طلاب ہیں ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے ایک گردوارہ بھی ہے جو اس وقت ویران پڑا ہے اس کے علاوہ امام بارگاہ ہے قصر فاطمہ اس کے علاوہ ایک مزرگ جو تکال کر چکے ہیں بابا سید شاہ ان کا مزار ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ حویلی دلدار شاہ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے گاؤں کی عبادی تقریباً تیرہ ہزار ہے اور جس میں مختلف ذاتوں کے لوگ جیسے کھوکر، سید، انساری، جٹ، ملک، رحمانی، گجر وہ مسیحی برادری وغیرہ شامل ہیں گاؤں کے لوگ پڑی محبت سے اور امن و آشتی سے یہاں پہ رہتے ہیں کبھی کبار جیسے کہ دہات میں ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے لیکن زیادہ تر انتہائی محبت سے پیاسے سب لوگ یہاں پر آباد ہیں پچھلے دنوں یہاں پہ ایک نیاز تھی اور اس میں ہمیں بھی مدعو کیا گیا تو ہم لوگ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ مختلف لوگ آئے ہوئے تھے اور جیسے اسپیر وایت کے بیچے دریاں بچھائی ہوئی تھی انہی پہ بیٹھ کے تو سب لوگوں نے کھانا کھایا اور بڑے اچھے طریقے سے یہ جو فنکشن تھا یہ کنڈکٹ ہوا اور اس میں ہمیں بھی شمولیت کا موقع ملا چک نمبر اٹھارہ میں حویلی دلدار شاہ جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے دادہ تھے سیاد دلدار حسین شاہ جو کہ اب انیس سو ستانوے میں وہ اس جہانے فانی سے رخصت ہو گئے تھے لیکن ان کی حویلی ابھی بھی موجود ہے اور ہم لوگوں نے اس حویلی کو ایک انزا دلدار فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کے تحت ہم نے اس کو اب قابل استعمال بنا لیا ہے اور ہر اتبار کو گزشتہ نو سالوں سے یہاں پر کیمپ لگتا ہے فری میڈیکل کیمپ جس میں سینکرالوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے سید دلدار حسین شاہ جو ہے وہ ہندوستان میں ایک گاؤں تھا بہابڑا آزم شاہ والا فروزپر کے پاس تو وہاں سے حجرت کر کے انیس سو سنتالیس میں یہاں آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے بہت اس گاؤں کی ترقی کے لیے محنت کی کوشش کی یہاں تاکہ انہوں نے تقریبا سوا دو اکڑا رازی اپنی ذاتی جو ہے وہ یہاں پر سرکاری منیادی مرکز سہت بنانے کے لیے دی اس میں یہ مرکز قائم کیا گیا بدقسمتی سے یہ اب کافی خستہ حالت میں ہو گیا ہے اور اس کو بشمار ہم نے جو عالی حقام ان سے ریکویسٹ کی ہے لیکن اس کی ابھی تک کوئی برمت وغیرہ نہیں ہوئی چنانچہ پھر ہم لوگوں نے دادا جان کی حویلی میں ہی یہ ایک چھوٹا سا سینٹر بنایا ہوا جس میں اب تک تقریبا سوہ لاکھ سے زیادہ مریضوں کا مفت علاج ہو چکا ہے سید دلدار حسین شاہ صاحب انتہائی علاقے کی ممتاز سخصیت تھے روحانی پیشوہ تھے اور ان کے سینکڑوں کی تعداد میں مریض تھے اور خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے مریضوں کی مدد کرتے تھے کبھی وہ کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے تھے وہ روایتی بھی نہیں تھے بلکہ ایک صحیح معنی میں روحانی پیشوہ تھے اور انہوں نے بطورے چیئرمن یونین کانسل بھی اس گاؤں کی ترقی کے لیے بہت خدمات سارا انجام دیں ان کے بعد ان کے بیٹے انجینئر سید نظر حسین مشہدی نے بھی اس گاؤں کی ترقی میں کافی اہم اردار ادا کیا تھا اور اب میں جو ڈاکٹر نمان مشہدی ان کا پوتا ہوں تو ہم نے یہ خدمت کا سفر جو ہے وہ انزا دلدار فاؤنڈیشن بنا کر جاریوں ساری رکھا ہوا ہے اور یہ انجیو جو ہے یہ دو ہزار سولہ سے لے کہ اب تک انسانی خدمت کے لیے وہ رزم ہے فاؤنڈیشن لاہور اور قصور کے اضلاع اور چیک نمبر اٹھارہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی خدمات سارا انجام دیتی ہے لیکن یہاں پہ مستقل طور پر بلا ناغا یہ اس کی سرسس جاری ہے سن دو ہزار بائیس میں جب بہت بڑے سلاب آئے تو اس وقت بھی فاؤنڈیشن نے بلوچستان میں سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں جا کر نمائی خدمات سارا انجام دیں اس کے بعد دو ہزار تئیس میں جب یہاں پہ قصور میں سلاب آیا تو اس میں بھی اس فاؤنڈیشن نے نمائی خدمات سارا انجام دیں تھی طبی خدمات کے علاوہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ تعلیم خواتین کو باختیار بنانے کے لیے سماجی رسائی کے لیے اور محلیاتی تحفظ کے شبوں میں بھی کام کر رہی ہے اور الحمدللہ یہ نہ صرف عدویات فراہم کی جاتی ہیں بلکہ مفت الٹرا سون بھی کیا جاتا ہے مفت ٹیس بھی کیا جاتے ہیں ٹی بی اور ہیپٹائٹس کا مفت الاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سفید بوتیوں کے آپریشن بھی ہر ماہ بلکل مفت کیے جاتے ہیں اب نہ صرف چک اٹھارہ بلکہ گردو نوہ کے تمام جو گاؤں ہیں وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں اور ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے علاوہ اب تو قصور زلے سے باہر سے بھی مختلف جو ازلا ہیں ایون سرگودے سے بھی لوگ یہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں کیونکہ ایک تو یہاں پر علاج مفت ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ خدمت کے خلق کے جذبے سے بڑے امانداری سے بڑے خلوص سے ہر ایک کو صحیح مشورہ دیا جاتا ہے آخر میں میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اینزاد دلدار فانڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پور زور طریقے سے شرکت کریں اور اس میں شرکت کے چھے طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ نرس ہیں ڈسپنسر ہیں لیب ٹکنیشن ہیں تو آپ سال میں ایک یا دو مرتبہ چند گھنٹے رضاکارنا طور پر اتیہ کریں ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں ٹیکس بکس کوئی دیگر گھرے لو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں وہ سب اشیاء آپ ہمیں اتیہ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ ہمیں پارسل بھی جوا سکتے ہیں یا لاہور اور اس کے گردو نماء میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلاب پڑے ہیں جیسے ویلچئر ہے اور گلوکو میٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں لڈ پیشن پیٹس ہے تو ان سب چیزوں کو اتیہ کرنے کے لئے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کر آ لیں گے پانچمہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحیح کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لئے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لئے ایک مستقل ہسپتال بنا جائے اور اس کا نام صحیح نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا اور اس کے لئے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوگ در جوگ اس کے لئے زکاة صدقات خمس و دیگر اتیاد ہمیں دیں تاکہ اس اسپتال کی تعمیر جلد جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد اتیاد ہمارے ایک آنٹ میں جمع کروائیں شکریہ